اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پورا ملک ایک طرف خیبر پختونخواہ دوسری طرف عظیم قوم پھر تقسیم ایک بار پھر دو ہی دیں خیبر پختونخواہ میں سرکاری اعلان کے بعد پشاور سمیت شہر شہر نماز ایف کے اجتماع شوال کے چاند پر خیبر پختونخواہ حکومت مفتی پوپلزئی کے ساتھ کیا 28 روزوں کے بعد بھی عید منائی جا سکتی ہے سرکار کی انوک کے فیصلے پر عبام حیران اور پریشان بڑے افسوس اور تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ ایک گلی میں عید ہوتی ہے دوسرے گلی میں روزہ ہوتا ہے میرے رائے میں یہ ہے کہ اگر ہم پوپلزئی صاحب کو مرکزی روحیت حلال کمیٹی کا چینلین بنا دیں مفتی منیف صاحب روحیت حلال کمیٹی کے لیے انہوں نے بڑی خدمات دیئے ان کو آرام کرنے دیا جائے مرکزی روحیت حلال کمیٹی کی سربراہی مفتی مرید کے بجائے مفتی پوپلزئی کے حوالے کرنے کی تجویز چوکت یوسف جائی نے محاس کھل دیا حکومت ہی پوپلزئی کو دے دیں سارے کام چوبیس گھنٹے پہلے ہی ہو جائیں گے شاید بی آر ٹی بھی جلد بن جائے مفتی منیف کا جواب مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کو تو ہماری حکومت ٹرول نہیں کر سکتی تو کیوں نہ حکومت کو ان کے کنٹرول میں دے دیا جائے سارے کام چوبیس گھنٹے پہلے ہو جائے کریں گے بی آر ٹی منصوبہ پشاور کا وہ بھی ان کی تحویل میں دے دیا جائے تو شاید وقت سے پہلے پورا ہو جائے اور یہ سرخ رو ہو جائے شوال کا چام دیکھنے مفتی منیف کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراسی میں ہوگا ملک کی کئی حصوں میں چام نظر آنے کے قویم کنات عید کل ہوگی وزیر سائنس اینٹیک نوزی کا اعلان سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید مسجد الحرام اور مسجد نبی میروح پر ورشتماد یورپ اور امریکہ میں بھی ہر طرف عید کی خوشیوں کے رنگ اور دیکھتے ہیں کہ چکر میں شوہر گھن چکر وقت کم مقابلہ سکت عید کی خریداری زورو شور سے جاری قواتین کپڑے جھوٹے اور چونیاں لے کر نحال مرد بیچاری گرمی سے بحال دوسروں سے اچھا لگنے کا شاک بچا پارٹیر کی تیاریوں میں پیش پیش زبردست دیکھنے کے لیے والدین کے ساتھ شاپنگ مالز میں مطرگش اپنی مرضی کی خریداری مرزی کے مطابق شاپنگ کر رہے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں لے رہے ہیں والدین کی تو مرضی کا کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں میں اس کے لیے شاپنگ کر رہا تھا لیکن بچے ہو بچے نہیں رہے بڑوں کے مرضی سے شاپنگ کر لیں ریٹ لگائے ہوئے ہیں لگ لگ پیسے لے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جتنا دل کرتا ہے لے رہے ہیں عید اپنوں کے سنگ منانے کے خواہش منفرہ ٹرانسپورٹ مافیا سے تنگ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافی کو جواز بنا کر منمانے کرائیوں کی وسوید اپنے گرفتار تو کیسا تہوار عید سے پہلے قیدیوں کے رشتہ داروں سے ملاقا گجنوالا کی ازلہ کا چہری میں رکھت امیز مناظر پہنے بھائیوں سے مل کر افسورتا خار بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں خیبر پختونخواہ میں صرف اٹھائیس روزوں کے بعد عید کر دی گئی ہے جگہ جگہ نماز عید کے اجتماعات ادا کیے گئے ازارہ ڈیویزن ٹانک والوں نے صبح حکومت کا اعلان ماننے سے انکار کر دیا جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کہیں عید تو کہیں روزہ رکھا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں پھر ملک کے باقی علاقوں سے ایک دن پہلے عید کر دی گئی صبح حکومت کے جانب سے سرکاری طور پر اعلان بھی کیا گیا پشاور میں عیدگاہ چار سدہ روڈ اور مسجد محابط خان میں بڑے اجتماع ہوئے گورنر اور وزیراعلا نے بھی فرض ادا کیا خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی گئی ملکی سلامتی اور عالم السلام کے اتحات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی شمال وزیرستان سمیت قبائلی اسلام میں بھی بڑے اجتماعات ہوئے پارا چنار کی شہریوں نے وفاق کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا ایبٹ آباد سمیت ہزارہ جویین کے عوام نے خیبر پختونخواہ حکومت کے اعلان کو مسترد کر دیا لوگوں نے وفاق کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا ٹانک میں بھی آج انتسوہ روزہ رکھا گیا دیرہ اسماعیل خان میں بھی تقسیم دیکھی گئی پولیس لائن میں نماز عید ادا کی گئی کئے علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں ادھر وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان اید الفطر پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ عوام خوشیوں میں غریبوں اور ناداروں کو بھی شریک کریں اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ تعالی اس دہوار کو ملک و قوم کیلئے سلامتی اور خوشحالی کا سبب بنائیں سب پاکستانی بائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے اید الفطر کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سب بائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور یہ اید الفطر کا دن غریب نادار اور مفلس لوگ کے ساتھ منائیں اور آئے ہم سب مل کر اپنے فوج پاکستان کے ساتھ یہ جیسے کا اظہار کریں خوشیوں کے تہوار میں کام ایک بار پھر تقسیم ہو گئی خیبر پختونخواہ میں آج عید منائی جا رہی ہے سبائی حکومت نے شوال کے چاند پر مفتی پوپلزئی کی تقلید کر کے عوام کو مخمسے میں ڈال دیا خیبر پختونخواہ حکومت کے جانب سے مفتی پوپلزئی کے ساتھ عید منانے کا اعلان سبائی حکومت کے فیصلے کو عوام کی جانب سے شدی تنقید کا سامنا شہریوں کا کہنا ہے کہ محمود خان حکومت کو شوال کے چاند پر پوپلزئی یاد آگئے رمضان کا آغاز سن کے ساتھ نہ کیا عید منالی کیا 28 روزوں کے بعد عید منائی جا سکتی ہے ایک روزہ کم ہونے کا ذمہ دار کون ہے ریاست کی قائم کردہ کمیٹی کی موجودگی میں الگ سے عید کے اعلان سے کیا مسلمانوں میں اختلاف فیدہ نہیں ہوں گے دوسرے جانب سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواہ چودری نے خیبر پختونخواہ میں عید کے اعلان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ ان سب پر جھوٹ کا مقدمہ بننا چاہیے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے معاملے کو گمراہ کن کرا دے دیا فواہ چودری کا کہنا ہے کہ میڈیا شہادتیں دینے والوں کے انٹرویو کرے تو انہیں پتا چلے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا آج اجلاس ہوگا اجلاس کراچی میں ہوگا صدارت مفتی منیبو رحمان کریں گے محکمہ موسمیات نے چاند نظر آنے کی نویت سنا دی ہے عید بودھ کو ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کراچی میں ہوگا جس کی صدارت مفتی منیبو رحمان کریں گے محکمہ موسمیات نے چاند نظر آنے کی نویت سنا دی ہے اور عید بودھ کو ہونے کا قوی امکان ہے آج چاند 28 گھنٹے کا ہوگا اور صاف دکھائی دے گا یہ کہنا ہے وفاقی وزیر فواد چودری کا آج آخری روزہ اور کل عید ہوگی یہ بھی وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا ہے اور دوسری جانب شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اجلاس کراچی میں ہوگا جس کی صدارت مفتی منیبو رحمان کریں گے تو محکمہ موسمیات نے چاند نظر آنے کی نویت سنا دی ہے اور عید بودھ کو ہونے کا کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا جس کی صدارت مفتی منیبو رحمان کریں گے شوکت یوسف زی نے مفتی منیب کو آرام دینے اور مفتی پوپل زی کو چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی بنانے کا مشورہ دے دیا مفتی منیب کہتے ہیں کہ کیوں نہ حکومت ہی مفتی پوپل زی کے کنٹرول میں دے دیں تمام کام 24 گھنٹے پہلے ہو جائے کریں گے پشاہ بی آر ٹی بھی حوالے کر دیں شاید جلدی مکمل ہو جائے عید کے چاند پر نیا توفان خیبر پختونخواہ حکومت اور چیئرمن رویت حلال کمیٹی آمنے سامنے آگئے وزیر تلات خیبر پختونخواہ شاکت یوسف زی نے مفتی منیب رحمان کو آرام دینے اور مفتی پوپل زی کو چیئرمن رویت حلال کمیٹی بنانے کا مشورہ دے ڈالا ذاتی رائے ہیں کہ مفتی پوپل زی صاحب ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی وہ چاند بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی بہت ساری چیزیں صحیح بھی درست ثابت ہوئی ہیں تو کیوں نہ ایک چینجز کر کے مفتی منیب صاحب کو آرام کرنے دیا جائے اور ان کی جگہ مفتی شاہ بودین پوپل زی صاحب کو لائے جائے شاکت یوسف زی کی تشویز سامنے آنے پر مفتی منیب رحمان سیخ پا ہو گئے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن نے تنس کیا کہ کیوں نہ حکومت ہی مفتی پوپل زی کے کنٹرول میں دے دیں سارے کام 24 گھنٹے پہلے ہو جایا کریں گے مفتی شاہ بودین پوپل زی صاحب کو تو ہماری حکومت رول نہیں کر سکتی تو کیوں نہ حکومت کو ان کے کنٹرول میں دے دیا جائے اس کا انہیں بڑا فائدہ ہوگا سارے کام 24 گھنٹے پہلے ہو جایا کریں گے اور ان کی حکومت پر جو بے عملی کا داغ ہے وہ بھی دھل جائے گا اور میرا تو مشورہ ہے کہ بی آرٹی منصوبہ پشاور کا جو ان کی حکومت کے لیے وبالے جان بن چکا ہے وہ بھی ان کی تحویل میں دے دیا جائے تو شاید وقت سے پہلے پورا ہو جائے اور یہ سرخرو ہو جائے شاکت یوسف زی کے مفت مشورے اور مفتی منیبر اہمان کے بھرپور جواب سے دلچس بحث چھڑ گئی ہے وزیرہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چادری نے ملک بھر میں پانچ جون کو ایدل فطر کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں ٹکنالوجی سے استفادے کا مقصد کسی بھی جائے دلما کو نیچا دکھانا نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ گوادر کی سہلی پٹی میں منگل کو چاند بغیر کسی دوربین کے صرف آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا اور رویت احلال کمیٹی کی دوربین چالیس سے پچاس سال پرانی ہے اسے پر ریپورٹ کر رہی ہیں اسما شاکت